ہم بات کریں گے رسیا کی جو ورلڈ کی فرسٹ ویکسین ڈبلٹ کرنے ذہرہ ہے اس نے بول ہے کہ وہ ورلڈ کی فرسٹ ویکسین کو بار اگز تک لانچ کر دے گا سو اس آرٹیکل میں لکھا سو یہ انڈین ایکسپریس کا آرٹیکل ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایک ہی ریشیا بار اگز تک ویکسین کو ڈبلٹ کر کرے گا جو کی ورلڈ کی فرسٹ ویکسین ہوگی سو ورلڈ کی باقی کنٹریز بھی اپنی ویکسین ڈبلٹ کر رہی ہیں پر اس نیز سے لگ رہا ہے کہ رسیا کافی آگے ہے سو جانیں گے اس کے بارے میں سو یہ نیز ہے کہ رسیا ورلڈ کی فرس ویکسین ڈبلٹ کر رہا ہے جو ویکس سو جو رسیا کی جو رسیا موکسو کی جو انسٹیو ڈجمالیا رسی سرس انسٹیو ڈپی ڈیمالوجی ڈس اینڈ میری بیلو جی اوس نے بولا ہے کہ وہ اس ویکسین کو اپروو کرے گی پبلک کلیے ڈیس کے لیے ویدھن 3 to 7 ڈیس آرڈیس آرے میں پہلے مہینے میں بھوٹ کیے گی وہ سکسیسفلی کمپیٹ کالی ہے کہ منٹرائل بٹ ایکچوالی اس ٹائم اس نے سیکنڈ ویک کی جولائے میں اس کی جو کینڈیڈیٹ جو ویکسین جس پر ہو رہی تھی اس نے اونی کمپیٹ فون ٹرائل کا جو فرسٹ فیز ہی اس نے کمپیٹ کیا تھا اور اس کا جو سیکنڈ ٹرائل سیکنڈ فیز تھا اس ٹرائل کا وہ سٹارڈ ہوتا تیرہ جولائے سے اکورڈن ٹو دا ٹاز ایسن جو وہاں کی نیوز سو وہاں سو فرسٹ فیز ہی کمپیٹ کیا تھا نا کی بھاکی ایدر فیز سو ویکسین کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کی ویکسین جو بن رہی ہیں ویکسین ہوتی کیا ہے ایک سو ایک ویکسین is a biological preparation that improves immunity to a particular disease so vaccine جو ہوتی ہے جو ہمارے کم جو ہماری باڈی ہے جو ویکسین لگنے کے بعد ہمارے باڈی میں جو immunity ہوتی ہے اس کو increase کرتی ہے جو باہر کی جو جو ایک particular disease ہے اس سے لڑنے کے لیے ہمارے باڈی کی immunity کو increase کرتی ہے so particular disease کے لیے نا کی سب ہی disease کے لیے so جو ویکسین بنی ہے وہ particular coronavirus کے لیے جو بن رہی ہے نا کی all other disease کے لیے so ایک vaccine typically contain an agent that resemble a disease causing micro so joe the vaccine بنت ہے تو وہ ایک particular disease کی myclozom کو ان پر attack کرتیا an offer made made for weekend and kill form and kill forms of the micro so اس micro ko weak کرتی ہے اس سے لڑتی ہے then اس کو finish کر دیتی ہے so it's talking so it's talking in one of the surface protein and the agent stimulates the body immune system to recognize the agent as foreign and destroyed and resumber it so data immune system and can is immune system can more easily recognize and destroy of destroy any of these micro that it later encounter so vaccine لگنے کے بعد ہماری اس پر so ہماری اس particular disease کے لیے prepare body جو ہماری body ہے اس particular disease کے لیے prepare ہو جاتی ہے so in future اگر وہ disease ہماری body میں enter کرتی ہے تو ہمارا human system اس disease کو ریکنائز کرتا ہے پھر اس سے خود ہائٹ کرتا ہے اس کو ویک کرتا ہے اور اس کو ختم کرتا ہے ختم کرتا ہے so یہ vaccine کا کام ہوتا ہے so اس disease کی particular microbes کو ریکنائز کر کے اس کو ویک کر کے اس سے لڑتا ہے so vaccine بننے کا process ہوتے ہیں so ان process کو دیکھتے ہیں so یہ vaccine usually not approved by public جب تک اس کو کچھ women trial یا clinical trial نہیں ہو جاتا اور یہ تین phases میں ہمیں human trial ہوتے ہیں so according to bloomberg reports say gamelik vaccine was likely to get conditional registration اس کو conditional registration ملائے ملے گا in august میں because 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 it would be approved for use even as phase three trial are carried out اس کو phase three trial کی سمیہ اس کو use کرنے کے لیے approved کر لیا جائے and the production of the vaccine was expected to begin September جو production ہے وہ September start ہو جائے according to the report of bloomberg so till the clinical trial are completed the vaccine is likely to be administered only help officially health professional so help professional کی لوگو vaccine allow ہوگی یا وہ health officially is vaccine کو administer کر سکتے ہیں so phases of clinical trials so clinic clinical trial کیلی سارے phases دیکھ لیں لیکن اس سے پہل ان کا پتہ کرنا کہ اس میں کتنے phases ہوتے ہیں باقی ان phases will come кому تو ان کو کیسے گاورن کے جاتے کس ایک کئی تھو sorry اس ایک کے تھو ان کو ایڈم استر کیا جاتا سوہ کل نیکل کل تاری سود کری ڈاؤٹ بہرین فور سے جز یہ فور فہی زمان خورتے ہیں 1 2 3 then last کظا چوتا فیز ہوتا وہ ایک مارکیٹنگ کے لیے ہوتا سو اس کو اتنا ایمان میں اللی 1 2 3 18 phases کو ہی کافی امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے سو کلنگی کا ٹائل آف ڈرگ ڈیابلٹ انڈیا ہے اب تو انڈرو آل فور فیجز آف ٹرائل اینڈیا میں ان چار فیجہوں کی اقوارڈنگی چار فیجہوں سے ہوتے ہو اس ایک سین کو ڈبل اپ کیا جاتا ہے اور یہ کلنگی کا ٹائل انڈیا میں گون ہوتے ہیں کچھ ایکٹس کے تو اور یہ ایکٹ ہیں ڈرگ ہیں کاسمیٹک ایک نانٹی فورٹی تین میڈیل کاؤنسل ایک انڈی ایک ایکٹس کے اقوارڈنگی یہ کلنگی کا ٹائل کیا جاتے ہیں سو فیجز ون میں ہے سو کلنگی کل ٹائل کی فیجز ون میں ہے یہ ٹائل ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے اس ویکشن کی سیفٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسے کام کی جائے گی اس کو اسٹیڈی کیا جاتا ہے اس کو ایک سمالر گروپ جو ہیمنز کی سمالر گروپ جو ہوتے ہیں سمال نمبر اپ پیپل پر یہ ویکسین ٹائے کی جاتی ہے ساید این سمال نمبر اپ پیپل ان دی رینج او فیو دیزن سو کافی کم لوگوں پر کچھ ہی رنز رن لوگوں پر ہی دین رن فور ای فیو ویکس تو فیو من اور یہ ٹائل کچھ ہفتے یا کچھ مہینے کے لیے ہوتا ہے دین سیکنڈ فیجز دہ ویکسین ایبیلیٹی تو ٹرگر ہیمن سسٹم ایمون ریسمنس ڈیسیز سو سیکنڈ فیجز میں اس ویکسین سے ایمون سسٹم کو اور زیادہ ٹرگر کیا جاتا ہے اس ڈیسیز کے لیے اور ان دس فیجز ویکسین اس ٹیسٹیڈ ڈیسیز اور اس فیجز میں یہ جو ویکسین ٹیسٹ ہوتی ہے وہ ان کی سنکیہ ان کی کینڈیڈیٹ کی سنکیہ کافی نمبر انکیز ہو جاتی ہے دین ان دہ تھرڈ فیجز یوزلی دہ کنڈکٹر ایک ساگنڈ ویٹھا ہے اس فیجز میں خرید زیادہ 1000 وائلنٹرز کو اس میں ان بول کیا جاتا ہے اور ان پر یہ ویکسین ٹرائی کی جاتی ہے ہاں ایک سکیڈ ویٹھا ہے ان وانو اور اس ٹھرڈ فیجز میں وانو اپ گروپ وائلنٹرز ہیں انجکٹرز گروپ دہ جانتی ہے جو ایک جو این میں گروپ باند دی جاتا ہے اوز میں سے ایک گروپ کو ویکسین انڈکٹ انجکٹ کی جاتی ہے اور وائل این ایمور گروپ اور جو دوسرے گروپ اس کو ایک ڈمی ویکچن دی جاتی ہے اور ان دونوں کے ریزلٹ کو سٹڈی کر کے ہی آگے فورتھ فیز کے لیے ٹرائے کے کمپلیٹ یا سٹارٹ کیا جاتا ہے then in then in فورتھ فیز آ فورتھ فیز اس کو بول سکتے ہیں پوسٹ مارکٹنگ فیز because phase of surveillance after the medicine is made available to doctor اس فیز ان باقی تین فیز کے بعد فورتھ فیز میں یہ ہے medicine doctors کے لیے available ہو جاتی ہے اور جو کی اس vaccine کو باقی پیشنٹ یا میریز کے لیے ان کو prescribe کر سکے ہیں so the effects are the man monitor on thousands of patients to help identify any unfortunate side effect اور اس سے وہ study کر سکے کہ اگر اس vaccine کوئی بھی اس کا کوئی unfortunate side effect بھی ہے کی نہیں so اس کو یہ monitor کرتے ہیں یا study کرتے ہیں so scientist warning بھی دیتے ہیں کی اور scientist اور health expert warn بھی کرتے ہیں کی کسی vaccine کو بینا کسی efficiency test کے دوارہ اس کو مارکٹ کے لیے available نہیں کیا جاتا یا اس کو اس کی use کو لیے approved نہیں کیا جاتا تو ان فیجز کو یا ان ویکس یا ان کلیکن ٹائل کو کافی اہم میں دے جاتے ہیں بینا clinical ٹرائل کے لیے کوئی ویکسین یا کوئی بھی ڈرکس مارکٹ کی یوز میں نہیں آتی سو اپنی انڈیا میں ایک اورگرینیشن ہے جس کو نام سینٹر ڈرکس اور سٹینڈرڈ کانٹرل اورگرینیشن ہے جس کو سی ڈی ایسی او بھی بولتے ہیں اس سی ڈی ایسی او کے اندر یہ کسی بھی کسی بھی ڈرکس کا ایک سی ڈرکس کی بھی ویکسین کا ویکٹ کلیکل ٹرائل ہوتا ہے سو یہ سی ڈی ایسی او انڈر ڈرکٹرل 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 جنرل آف ہیل سربیس جو کی منسٹری آف ہیلتھ این فیملی ویرپرل کا ایک دپارٹمنٹ ہے اس کی انڈر آتی ہے اور یہ نیشنل ریگولیٹری آتھرورٹی آف انڈیا اس کی انڈر آتی ہے اس کو اورگرینیشن ڈرکس میں ٹیسور کس کو gaatinka ڈرکٹرل ریگولیٹری آشتاز ہے اور weddings سioxی اور یہ ویسرہ وسیوع سے بھروس سینٹ آور س چیٹ اورسینٹرم کی کافی سا ریانسپوننس ہے جو ریگولیٹرہ ان کو ریگولیٹ کرتی ہے انڈر درکڑھ انڈ کوزمیٹی کے السوں جو ان جو کاسمیٹک ایکس اور دکس کی کو کاسمیٹک ایک سو اسکے اکورنی cdso is responsible for approval of drugs and conduct of clinical so is in xk according cdso orders کے ایک ٹرائل اور ان کے clinical trials کے لیے کی responsible ہوتے ہیں سو اس کے اکورڈن ہی یہ ساری چیزیں چلتی ہیں then it also lay down the standard of drug so یہ دکس کے standard کو لے ڈاؤن کرتی ہے یا maintain کر کے چلتی ہے اور جو imported جگہ جو کسی country سے import کی جاتے ہیں اس کی quality کو بھی maintain کر کے چلتی ہے یعنی اگر کسی country سے کسی mediation کو import کر کے لائے جاتا ہے تو اس کی quality کو یہ maintain کر کے چلے گی so اپنے انڈیا میں vaccine جو coronavirus کی vaccine اس کی کیا condition ہے so اپنے انڈیا میں پونیس بیس جو سیرم انسٹیوٹ سیرم انسٹیوٹ آب انڈیا ہے اس نے اپنی testing start کر دیا جو کی oxford vaccine جو انڈین پارسپینڈ میں آگست جو oxford UST کی جو vaccine اس کے لئے start کر دیا لیکن ابھی کچھ اگست میں اس کو ایک ہرڈل فیس ملا فیس کرنے کو ملا ہا ہے however it is far beyond the globe جو کہ انڈیا بھی کافی گروہ اس میں کافی پیچھے بٹ the front runner is estra genica ہے جو کی ایک اینڈی جو کی oxford UST کا candidate ہے جو vaccine کے لئے وہ کو already faced three trial میں enter کر چکا ہے جو کی ورلڈ کی ریس میں کافی آگے بول ہیں اس کو لیکن ریش ہے کی جو vaccine نا وہ آلڈیڈی بھارہ آغست کو لونچ ہونے والی ہے لیکن ایسا بھی کچھ نہیں بولا سو سیرم انسٹیوٹ کو یہ ایک اگریمیٹ ملائے کی وہ اس میکس اس ویکسین کو انڈیا میں مینوفیکچر کا ساگر سو سیرم سو سیرم انسٹیوٹ has an agreement to manufacture this vaccine in انڈیا سو اب رشیا میں دیکھتے ہیں سو رشیہ کوڈ میں رشیہ نے بولا ہے کہ رشیہ اس ویکسین کا domestically 30 ملین ایسے ڈوزز مینوفیکچر کر سکتی ہے اور ایسے ڈوزز abroad کے لیے بہار ایمپورٹ کرنے کے لئے 170 ملین ڈوزز ان کو کم مینوفیکچر کر سکتی ہے ایسے ویکسین کے so with the five countries expressing انٹریس اور اس کے لئے کچھ کنٹریز جو پانچ اچھے کنٹریز انٹریس دکھا رہے ہیں کہ ہم بھی اس ویکسین کے پروڈکشن میں آپ کی ہلپ کر سکتے کر سکتے ہیں سو سو پریسیڈنٹ وائز میں پتن جو رشیہ کے پریسیڈنٹ انہوں نے بولا ہے کہ ہماری کنٹری کے ابھی ٹاپ پریورٹی ویکسین کو ڈیبلپ کرنا ہے سو رشیہ has recorded more because رشیہ نے ابھی تک رشیہ کے یہاں ابھی تک کورونا وائرس کے اے آٹھ لاکھ سے زیادہ پہ مریض ہیں یا کیسے آ چکے ہیں اور ابھی اس کی ورلڈ میں فورٹ نمبر پہ ہے ابھی آفٹر بہائنڈ انڈیا جو انڈیا ابھی تیس نمبر پہ لیکن رشیہ چوتھے نمبر پہ سو رشیہ کو بھی کافی رکورونا وائرس کا ہیٹ ملا ہے سو اراؤنڈ ڈا ورلڈ کیا سوچویشن ہے کورونا وائرس ویکسین ڈبلپ کرنے کی آہ اس ٹیس میں ابھی ہال فلا ہندر ایسے پوسیبل ویکسین ہے جو کی ڈبلپ کی جا رہی ہیں جو کی اس کو کورونا وائرس پینڈم کو روکنے کے لیے روکنے کے لیے ڈبلپ کی جا رہی ہے سو ڈبلو ایچو ڈیٹا کے اکورڈنگ ایکسی ان میں سے چار ہیں جو کی فائنل فیز جو ہے ہی من فیز تھائیڈ جو کی من ٹرائل فیز تھائیڈ ہے انہیں انٹر اس میں انٹر کر چکی ہے اور ان چاروں میں صرف تین تو صرف چائنہ کیا اور ایک جو ہے وہ برٹین کے جو کی آکسپورڈ یونسٹی کی ہے سو ویکسین بنانے کی ریس میں ہے کہ کون اس کی ویکسین پہلے بنایں گا یہ ایک پوزیٹیو طریقے سے دیکھیں تو اچھا ہے بیکاوز پورا ورلڈ صرف ایک ڈیسیز کو ڈیسیز ہے بیماری وائرس کو کنٹین کرنے کے لیے اس کے لیے ویکسین ڈبلپ کرنے میں لگ گیا ہے انکلوڈنگ انڈیا سو اس چیز سے ویکسین جلدی ڈبلپ ہونے کی پروبیلٹی انکیز ہوتی ہے اور مارکیٹ میں جتنی زیادہ پلیئر ہوں یہ اتنا ہی اچھا ہے اچھا رائے گا مارکیٹ کمپیٹیشن کے لیے بیکاوز جس سے اس جس سے کسی ایک کنٹری کی ویکسین ڈبلپ کرنے میں مونوپولی نہ ہو اور رسیا اگر سب سے پہلے ویکسین ڈبلپ کر لیتا ہے تو یہ ہمارے ہیومن سیولیشن کے لیے کافی ہسٹورک مومنٹ ہوگا بیکاوز 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 دہ ہول ورڈ is بیکاوز دہ ہول ورڈ is effected by the COVID-19 coronavirus disease سو رسیا کو اس کے لیے بیچس اپ لپ اور ہمارے انڈیا انڈین سمس کو بھی جو ویکسین ڈبلپ کر رہے ہیں ان کو بھی بیچس اپ لپ سو آج کی الیکسن میں صرف اتنا ہی اگر آپ نے اس چینل کو سبسکر نیم کے تو پلیز سبسکر باستردی سانتر اور پیشتر بیل آئیکن پر مور اپنید دن اواز